الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد رب شرحلی صدری ویسیلی عمری وحلو لقضة من لسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب یسر ولا توسر و تمیم یون خیر عزیز طلبہ آج ہم المفعول بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے فائل کو سمجھا اگر آپ کو یاد ہیں تو اس وقت میں نے جو ڈسکشن شروع کی تھی وہ ڈسکشن میں نے جملے سے شروع کی تھی یعنی جملہ بسکلی عربیق میں جملے کی دو قسم ہیں ایک جملہ اسمیہ دوسرا جملہ فائلیہ پھر میں نے بتا دیا تھا کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس کے دو بنیادی رکن ہیں ایک مبتدہ اور دوسرا خبر اسی طرح جملے فائلیہ کے بھی دو بنیادی رکن ہوتے ہیں کیا کیا جملہ یہ سوری فائلون پلس میں یہاں پھر سے وہ لکھتا ہوں فائلون پلس فائلون یہ دو بنیادی رکن ہوتے ہیں کس کے جملے فائلیہ کے مگر اب ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے چونکہ آپ جانتے ہیں جو فائل جو ہے فائل دو طرح کے ہوتے ہیں فائل جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں کیا کیا نمبر ایک ایک تو فائلے لازم ہوگا فائلے لازم ہوگا اور اس کے اگنسٹ ہے کیا دوسرا جس کو ہم کہیں گے فائلے متعدی فائلے متعدی اب لازم اور متعدی کے اعتبار سے جو ہے ان کی فیل کی دو قسمیں ہیں چاہے فیل پھر زمانے کے اعتبار سے ماضی ہو یا مدارہ ہو یا عمر ہو یا نہیں ہو یا جو کچھ ہو لیکن فائل جو ہے لازم اور متعدی کے حوالے سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کو کو دو اس میں چینج تبدیل کر دو اس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو اس کے دو حصے اور دو قسمیں ہیں ایک فائلے لازم جس کو انگلیش میں بولتے ہیں انٹرنزٹیوو اور دوسرا فائلے متعدی جس کو انگلیش میں بولتے ہیں ٹرنزٹیوو لازم کو بولتے ہیں آپ Intransitu verb Intransitu T.E.R A.N.S.A.T.R Intransitu verb کیا بولتے ہیں Intransitu verb اور متعدد کو آپ بولتے ہیں کیا متعدد کو بولتے ہیں آپ Transitu verb thousands متعدد کو آپ بولتے ہیں Transitu verb ٹرنزیٹو ورپ ٹھیک ہے تو پھر ٹرنزیٹو اور ان ٹرنزیٹو ورپ جو ہے یہ کیا مسئلہ ہے بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جب یہ دو قسم کے فیل استعمال ہوتے ہیں جملے میں تو ان کو اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت فردی ہے وہ امپورٹنٹ ہے یہاں یعنی فعل لازم ایک ایسا فعل ہے یعنی جس کو ہم ان ٹرنزیٹو فعل بولتے ہیں جو اپنی بات فائل کے ساتھ مل کر پوری کرتا بس ختم مسئلہ ٹو پولر دو بنیادی رکن دو بنیادی رکن یعنی میں اس طرح لکھوں گا میں اس طرح لکھوں گا کہ بھائی فعل لازم جو ہے میں لکھوں گا اس طرح فعل لازم یا فعل لازم جو ہے وہ ایک والٹو کیا ہے ایک والٹو فعلن پلس فعلن فعلن پلس فعلن بس اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں فعلن پلس فعلن جو اس میں اور کوئی چیز ہوگی وہ فعل کے مطلق ہو سکتی ہے یا فائل کی صفت ہو سکتی ہے یا فائل کے ساتھ کوئی چیز وہ الگ بات ہے لیکن صرف اس میں دو قنیدی رکن ہوں گے کیا فائل پلس فائل اس کے اگر نسٹیپ جب آپ فعلی متعدی دیکھیں گے فعلی متعدی جب آپ دیکھیں گے فعلی متعدی پتا ہے یہ نام ہے کس کا فعلی متعدی نام ہے فعلن پلس فائلن پلس مفعولن بہی مفعولن بہی فعلن پلس فائلن پلس مفعولن بھی یعنی اس میں تو دو ہی چیزیں تھی لیکن اس میں ایک تیسری چیز بھی ایڈ ہو جاتی ہے وہ کیا ہے فعلن پلس فائلن پلس مفعولن بھی اس کو ذرا جان سے تب ہی آپ مفعول بھی کو سمجھ سکتے ہیں تو پہلے لازم میں صرف دو چیزیں فعل پلس فائل میں پھر سے واضح کر کے میں اس کو بار بار بتا رہا ہوں پہلے متعدی میں تین چیزیں ہوتی ہیں فعل پلس فائل پلس مفعول بھی یعنی فعلی متعدی میں آپ فعلی متعدی وہ فعل ہے جو فائل کے علاوہ اس چیز کا تقاضہ کرتا ہے کہ کوئی اوبجیکٹ بھی مجھے ہو تاکہ یہ پتا چلے کہ میرے فائل نے جو کام کیا ہے اس کا کام کس پر واقع ہوا ہے یعنی اس میں فعل پلس فائل پلس متعدی بھی ہوتا ہے میں مثال دے دوں وہ سمپل مثال ایک سمپل مثال ہے بھائی ذرا اس کو آپ دیان میں رکھیں دیکھیں مثال کیا ہے مثال ہے اوپر آپ نے وہ مثال تو پڑی ہے ذہابہ آمد چلا گیا آمد چلا گیا ذہابہ فعل آمد فائل ذہابہ چونکہ فعل لازم ہے تو اس کو صرف فائل کے ساتھ مل کر بات پوری کرنے کی مطلب فائل کی ضرورت پڑتی ہے اپنی بات پوری کرنے کے لئے لیکن اب یہی سمٹینز میں کہتا ہوں فار اگزمپل میں کہتا ہوں ذہابہ 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 حامیدون حامیدون حامید نے مارا آپ کہتے ہیں کس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہابہ ایک فعل ہے جو فائل تو پتا پتا تو چلا فائل فائل کہا ہے لیکن اب ہمیں پتا ہونا چاہیے مفہول بھی ہی کیا ہے اوبجیکٹ کون ہے حامید نے جو مارنے کا کام کیا ہے اس کا اثر کس پر ہوا ہے اس کا ہم بولیں گے مفہول بھی ہی ہے تو میں کہتا ہوں ذہابہ حامیدون حامید نے مارا خالدن خالد گو حامید نے کس کو مارا خالد حامید نے خالد کو مارا حامید نے خالد کو مارا تو یہاں پہ یہ دیکھیا اب ہم اوپر کی اوپر کے سنٹنس کی انالیس آپ نے فائل پڑھتے وقت پڑھی دیکھیا آپیں ذہابہ فیلن ماجن حامیدن فائلن مرفو مسئلہ ختم ہو گیا اب یہاں نیچے دیکھیں اب اس کی انالیسز کیسے ہم کریں گے اس کی انالیسز ہم کریں گے اس طرح اس کی انالیسز کریں گے ہم ذہابہ ذہابہ کیا ہے یہ فائلن مازن فائلن فائل مادی ہے چلو ٹھیک ہے بھئی اچھا اب حامیدن کیا ہے حامیدن حامیدن ہے فائلن مرفو فائلن مرفو یہ تو فائل مرفو ہے اور رفع کہاں ہے اس کی اوپر رفع کہاں ہے آپ کہتے ہیں یہاں دال پر موجود ہے دال پر دیکھئے دال پر نظر آ رہا ہے وہ دو پیش لکے ہوئے ہیں تو یہ اس کی علامت رفع ہے ٹھیک پھر آپ سے سوال کرتے ہیں تو پھر خالیدن کیا ہے میں کہتا ہوں بھئی خالیدن جو ہے خالیدن یہ تو ہے مفعولن بھی مفعولن مفعولن بھی یہ مفعولن بھی یہ مفعول بھی ہے یعنی اوبجیکٹ یعنی اگر ہم انگلیس میں کہیں گے زاربائیز ووب حامدونیز ڈور یعنی فائل ساز اور خالیدن ایٹ اس اوبجیکٹ ایٹ اس اوبجیکٹ اس حامدن نے جو کام کیا مارنے کا کام کیا اس کا اثر اس خالید پر ہوا یعنی اس کو پیٹا ہے خالید کو پیٹا ہے تو مفعولن بھی اچھا خالید کے بارے میں آپ نے پتا آپ کو پتا چلا پشلے لیکچر میں کی فائل پیش والا ہوتا ہے ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور خالد جو ہے یہ محفول بھی ہے محفول بھی کیا ہوتا ہے محفول بھی یا کون و منصوب ان اس کو یاد رکھی محفول بھی کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے محفول بھی منصوب منصوب مینس جس کے آخری لیٹر پر کیا ہو فتح تن ہو زبر ہو اس کو ہم منصوب بولتے ہیں اس کو منصوب بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ فیل چاہے ماضی ہے یا مدارہ ہے یا عمر ہے آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر فیل ماضی ہے یا مدارہ ہے یا عمر ہے وہ تھا دیکھ لیکن آپ کو فائل اور محفول بھی کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ فائل اس کا کیا ہے اور محفول بھی کیا ہے فائل کو پیج والا پڑھنا پڑے گا اور محفول بھی کو کیا کریں گے آپ اس کو زبروالا پڑھیں گے اس کو کیا کریں گے اس کو زبروالا پڑھیں گے ٹھیک ہے نا اسی طرح سے اگر آپ فر ایک جامپل ہم منص کے بارے میں لکھیں گے کوئی سنٹینس کوئی بائی کوئی ساوی سنٹینس جس میں منص ہو ہم کہیں گے فر ایک جامپل شاکرات 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 آچہ مریمو مریمو شاکرات مریمو مریم نے شکر کیا کس کا ربا ہا ربا کے اوپر جو ہے زبر لگے گی کیونکہ یہ کیا ہے یہ مفولن ابھی ہے ربا ہا مریم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تو ہم یہ یہاں کہیں گے اس طرح سے شاکرہ شاکرہ جو ہے یہ یہ کیا ہے یہ فیلن مادن فیلن مادن ٹھیک ہے تو پھر یہ تا کیا ہے اس کے ساتھ یہ تا جو ہے ہم کہیں گے بھئی یہ علامت تانیس ہے علامت تانیس یعنی مونس کی علامت ہے علامت تانیس ہے ٹھیک ہے اور پھر مریم کیا ہے مریم اس سنٹینس میں یہ ہے فائلن فائلن مرفو اس کے اوپر پیش کہاں ہے وہ نظر آ رہا ہے مریم پہ لکھا ہوا ہے پھر ربہ کیا ہے ہم کہیں گے ربہ جو ہے یہ ربہ یہ مفعولن بھی ہے کیا ہے مفعولن بھی ہے اور منصوب ہے نصر کہاں ہے وہ نظر آ رہی ہے وہاں لکھ ہوئی ہے مفعولن بھی منصوبن تو پھر ضمیر جو اس کے آخر میں لکھئے ہے ہاں یہ ہاں کیا ہے ہاں جو ہے ہاں کہیں گے ہم یہ بھئی مضافن الیہی ہے کیونکہ ربہ جو ہے اس کی طرف مضاف ہے مضافن الیہی ہے کس طرح سے اس کی جو ہے انیسس کرنی ہوتی چونکہ یہاں مجھے ڈرائیم کا بنی آتا ہے ورنہ میں آپ کو ڈرائیم کر کے یہاں بتا دیتا کہ آپ دیکھیں آپ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں شکرہ شکرہ مریم ربہ شکرہ فعل تا جو اس میں ہے یہ علامت تانیش چونکہ فائل یہاں مونس ہے اس لئے مجھے فعل کو بھی مونس لکھنا پڑا اور مریم مریم جو ہے مریم فائل ہے مریم کیا ہے فائل فائل مرفو ہوتا ہے اور یہ مرفو ہے یہاں پیش والا ہے ربہ کیا ہے ربہ مفعولن بھی ہے منصوب ہے چونکہ مریم نے جو کام کیا ہے مریم نے کام کیا کیا ہے وہ ہے شکر گزاری کا کام شکر کرنے کا کام تو اس نے شکر کس کا کیا ہے اپنے رب کا کیا ہے نا تو رب جو ہے مفعولن بھی ہے ہاں کیا ہے یہاں ہاں مضافن الہی ہے ربہ جو ہے یہ مضاف ہے اور ہاں کی طرف مضافن الہی ہے یہ ہے بھئی مفعولن بھی کو سمجھنے کا طریقہ مفول بھی وہ کلمہ جملے فیلیاں میں جس پر فائل کے فیل کا اثر ہو جس پر فائل کا فیل واقع ہوا ہو یہ میں definition بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کیجئے مفول بھی وہ ہے جس وہ کلمہ ہے جس پر فائل کے فیل کا اثر ہو یا فائل کا فیل واقع ہوا ہو ٹھیک ہے شاباش تو اتنا یہ تو بالکل فائل کی طرح ہے اس کو آپ نے زیادہ سمجھنے کی مطلب کوئی محنت نہیں کرنی ہے البدا ایک چیز ہے جہاں محنت کرنی ہے جملہ فیلیا میں اکثر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ فر ایک جمپل جیسے میں نے فائل پڑھاتے وقت کہا کہ بھئی فائل جو ہے کبھی کبھی جو ہے فائل جو ہے یہ کبھی مطلب ایک اس میں ظاہر ہوگا اس میں ظاہر ہوگا اور کبھی کیا ہوگا کبھی ایک ضمیر ہوگا کبھی ایک ضمیر ہوگا یعنی کبھی ہوگا زہبہ حامدن حامد یہاں اس میں ظاہر ہے نظر آرہا ہے آپ اس کو سن دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں بھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے ضمیر کبھی ہوتا ہے مفہول بی بھی فائل کی طرح کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے تو کبھی ضمیر ہوتا ہے اب چونکہ یہ چار چیزیں آگئی بھئی کیا آگئی چار چیزیں آگئی یعنی کبھی فائل جو ہے اس میں ظاہر ہوگا اور مفہول بی بھی اس میں ظاہر ہوگا ٹھیک ہے اس کو اس کو ذرا سمجھنے کی کوش کیجئے اور کبھی کیا ہوگا کبھی فائل اس میں ظاہر ہوگا تو مفول بھی ضمیر ہوگا ہوگئی دو صورتیں کبھی فائل ضمیر ہوگا تو اس میں مفول بھی اس میں ظاہر ہوگا ہوگئی تین صورتیں کبھی فائل ضمیر ہوگا اور مفول بھی ضمیر ہوگا ہوگئی چار صورتیں یعنی یہاں دو صورتیں یہاں دو صورتیں چار صورتیں یعنی میں اب چار سنٹنس کو اس طرح لکھوں گا میں یہ لکھوں گا شریب 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 حامدون شریب حامدون شریب حامدون الماء یہاں دیکھیں آبای یہ سنٹینز نمبر ون ہے یہ سنٹینز نمبر ون ہے یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے شریب حامدون الماء میں دوسرا سنٹینز لیکھوں گا پہلی پھر میں لیکھوں گا شریب شریب تو شریب تو الماء شریب تو الماء سنٹینز نمبر 2 ہو گیا اب میں تیسرا سنٹینز لیکھوں گا وہ کیا لیکھوں گا میں میں لیکھوں گا زرابہ 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 ہو زرابہ ہو حامدون زرابہ ہو حامدون اس کو حامد نے مارا نمبر تین نمبر چار میں کوئی سنٹینز کہتا ہوں زرابہ زرابہ تو یہ چوتھا سنٹینز ہو گیا تو یعنی جملے پھیلے اگو میں نے چار سنٹینز میں لکھا اس طرح سے آ سکتا ہے کبھی کبھی اب آپ کو سمجھنا پڑے گا چونکہ عربی میں آپ کو زبر زیر تو نہیں ملیں گے کہیں وہ تو آپ کو خود ہی سمجھنا ہے کہاں زبر ہے کہاں زیر ہے کہاں پیش پڑھنا ہے مجھے کہاں یہ کرنا ہے مجھے وغیرہ تو اس لئے آپ کو یہ چیز امپورٹنٹ ہے بڑی بڑی بہت ہی امپورٹنٹ اس ان چار سنٹینز میں آپ ایک چیز common دیکھیں گے کہ یہ سارے جو ہے فیل سے شروع ہو رہے ہیں شریبہ شریبہ زرابہ 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 یہ دو فیل سے شروع ہو رہے ہیں اب پہلا سنٹینز جو ہے اس پہ زراب گوھر کیجئے شریبہ حامدن الماعہ یہاں شریبہ فیل ہے حامدن فائل ہے فائل بھی اس میں ظاہر ہے یعنی نظر آ رہا ہے دور سے دیکھ رہا ہے وہ یہ ایک اسم ہے ظاہر ہے اور الماعہ بھی اس میں ظاہر ہے ضمیر نہیں ہے بلکہ دونوں اس میں ظاہر ہیں تو اس سورے کے حال میں ہمیشہ جو ہے آپ دیکھیں گے پہلے فائل آئے گا پھر فائل آئے گا پھر مفول بھی آئے گا پھر آپ دوسرے سنٹینز پہ آئے میں آگے اس پہ انشاءاللہ ابھی آؤں گا لیکن پھر آپ آئیے دوسرے سنٹینز پہ یہاں میں کہہ رہا ہوں شریبہ تو الماعہ یہاں شریبہ فیل ہے تو فائل ہے یہاں ضمیر ہے نا تو یہ ضمیر جو ہے یہ فائل ہے الماعہ مفول بھی ہے یعنی میں نے پانی پینے کا کام کیا ہے میں نے پانی پینے کا کام کیا ہے شریبہ تو الماعہ اب شریبہ فیل اور فائل جو ہے وہ کیا ہے وہ یہاں ایک ضمیر ہے تو شریبہ تو تو یعنی فیل پلس ضمیر ضمیر جو ایکٹنگ ایز فائل الماعہ یہ اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے مفول بھی ہی تو اس میں ظاہر ہے لیکن فائل یہاں کیا ہے فائل ضمیر ہے آپ تیسرا سنتینس دیکھئے بھائی ضرابہ ہو ضرابہ اس کے اوپر ضبر میں لگاؤں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں گے ضرابہ ہو ضرابہ ہو حامیدن ضرابہ ہو حامیدن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں من ضرابہ لڑکے کو کس نے مارا لڑکے کو کس نے مارا میں یہاں سے لکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ دیں میں آسانی ہو من ضرابہ ولد اس لڑکے کو کس نے مارا آپ جواب دے رہے ہیں ضرابہ ہو آپ جواب دے رہے ہیں کیا ضرابہ ہو حامیدن اس کو حامید نے مارا اس کو حامید نے مارا یہ کہ میں اوپر سوال کر رہا تھا آپ مجھے کہتے ہیں ضرابہ ہو حامیدن حامدن اس کو حامد نے مارا اب زربہ فیل ہے ٹھیک ہے مارنا اس کام کس نے کیا ہے حامد نے کیا ہے اس نے کس کو مارا اس لڑکے کو اس لڑکے کے بلدے ہم نے یہاں ہو لگا دیا لیکن وہ کہاں آگیا وہ فائل سے پہلے لکھا گیا ہاں بالکل تو زربہ فیلن پلس مفقولن بھی پلس فائلن سباس تو یہ یہاں دیکھئے تیسرا سنٹین جو بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں بچوں کو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ نائن کی پرسن سرورنٹ یہاں اس سنٹینز میں فیل ہوتے ہیں اکثر گلتیاں کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں زربہ فیل ہے ہو فائل ہے اور حامد و مفقول بھی ہے تو اس کے اوپر دو زبر لگا دیتے ہیں ایک زبر لگا دیتے ہیں یہ بہت بھی ہے جس کو ہم کہیں گے ایک بلندر ہوتی ہے یہاں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہو جو ہے یہاں یہ فائل کے بدلے نہیں آیا ہے یہ مفول بھی کے بدلے آیا ہے لیکن اس کو ہم نے فائل سے پہلے لکھا کیوں لکھا؟ کیونکہ ہم اس زمیر کو الگ نہیں لکھ سکتے تھے ہمیں زمیر کو اگر جملے پھیلے میں لکھنا ہے وہ ہمیں فائل کے ساتھ ہی ملا کر لکھنا ہے کس کے ساتھ؟ فائل کے ساتھ چاہے وہ فائل کی زمیر ہو یا مفول بھی کی زمیر ہو چونکہ فائل یہاں اس میں ظاہر ہے لہذا اس کو کسی کے ساتھ ملا کر لکھنے کے ضرورت نہیں وہ الگ لکھا جائے گا لیکن اس کے بعد جو آنا تھا کیا الولدہ اب ہم نے الولدہ کے باجائے اس کے ایک ضمیر استعمال کی ایک پرانون استعمال کی ہے تو اس پرانون کو ڈریکٹ ہم نے پھیل کے ساتھ ملا کر لکھا ہم نے کہا زربہو حامدن اس کو حامد نے مارا ٹھیک ہے آگے بڑھئے تو آپ کو جارہ کلیر ہو جائے گا ہے اب میں یہی سنٹینس آپ سے یہی سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں لڑکے کو کس نے مارا آپ مجھے کہتے ہیں زربتو ہوں زربتو ہوں میں نے اس کو مارا زربتو ہوں میں نے اس کو مارا ٹھیک ہے یہاں جو ہے اس میں اس کہنا میں اس زربتو ہوں میں آ دیکھے آپ زربہ جو ہے یہ پھیل ہے اور اب بھی تو جو ہے��حفا اور ہوں مفہول بھی ہی ہے یہاں بھی کوئی سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی کیونکہ یہاں بھی پہلے پھیل آگیا پھر فائل آگیا پھر مفہول بھی ہی آگیا تو تکو سنجھنے میں مفلہ نہیں ہے البتہ پرابلم تب ہو جاتی ہے پرابلم تب ہو جاتی ہے جب فائل جو ہے اس میں ظاہر ہو اور مفہول بھی جو ہے وہ ایک صاحب وہ آکھنے یہاں تو دونوں ضمیری ہیں یہاں تو دونوں ضمیرے جب دونوں ضمیرے ہوں یا جب دونوں اس میں ظاہر ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی پہلے جو اس کا سٹرکچر جو رہے گا سٹرکچر یعنی جو اس کا سنتینس کا سٹرکچر رہے گا سنتینس جو لکھیں گے آپ لکھنے کا طریقہ جو رہے گا وہ یہی رہے گا پہلے فیل آئے گا پھر فائل آئے گا اور پھر مفعول ان بھی ہی آئے گا لیکن پرابلم صرف یہ سنتینس نمبر 3 میں نے جو پڑھایا یہ سنتینس نمبر یہاں اس کو ذرا گور سے دیکھیں اس کو سمجھنے میں ذرا دکت ہو جاتی ہے بچوں کو ذرا بہو حامدن ٹھیک ہے ذرا بہو حامدن میں اس کی ذرا انیلیسس کر کے آپ کو نیچے یہاں دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں ٹھیک ہے دیکھیں ہم اب لیکنگی اس طرح زرا بہ زرا بہ ہو زرا بہ ہو پھر ہم لیکنگی هامی دون هامی دون اب آئی ہم کہنگی بہی زرا بہ جو ہے یعنی زرا بہ زاد را اور بہ یہ زرا بہ جو ہے یہ ہے فعلن مازن فعلن مازن ٹھیک ہے اب اس کے بعد کہے زمیر ہو کہہ ہو ہے بھئی مفعولن بہی مفعولن بہی مفعولن بہی مفعولن بہی منصوب یہ تو منصوب ہی ہے کیونکہ آپ نے پڑا ہے جو زمیریں زمائر کی دو قسمیں ہیں ایک زمیر متصلہ دوسرا زمائر منفصلہ زمائر متصلہ منفصلہ جو ہے ہوا ہما ہم انتا انتما جو گردانہ پڑتے ہیں وہ ہمیشہ مرفوض زمیریں ہوا کرتی ہیں وہ پیش والی زمیریں ہوتی ہیں اور جو زمیر متصل ہے یعنی ہو ہا کا کی یہ نا وغیرہ یہ زمیریں جن کو ہم کسی اسم یا کسی فعل یا کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو یہ ہمیشہ یا تو زبر والی زمیریں ہوں گی یا زیر والی زمیریں ہوں گی اگر آپ کسی ہوں کو کسی اسم کے ساتھ لکھیں گے آپ لکھیں گے کتاب ہوں تو اس وقت یہ مجرور ہوگا زیر والی ہوگا کیونکہ کتاب مضاف ہوگا اور یہ زمیر مضاف ملے ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگی زیر والی ہوگی لیکن یہاں یہ بطول مفوض بھی آیا ہے مفوض بھی زبر والی ہوتا ہے تو یہ مفوض بھی ہی ہے بہرحال ہمارے پاس تیسرا لیور اس سنٹینز میں ہے کیا حامدن اور یہ حامدن جو ہے فائلن یہ مرفو ہوگا فائلن مرفوون رفع کہاں ہے اگر آپ دیکھیں گے اس کی اوپر رفع موجود ہے حامدن تو یہ ہے بہی جملہ فائلن کو اچھی طرح جو ہے مطلب اس کا دوسرا ڈیمنشن سمجھنے کے کوشش کرنی ہے یہاں پر اکثر بچے جو ہے گلتی کرتے ہیں میں ان چار سنٹینز کو آپ کے لیے پھر سے رکھتا ہوں سامنے اس کو ذرا ایک دو بار پھر سے دیکھیں تاکہ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ یہ پرابلم جو ہے دور ہو جائے میں پھر سے ایک بار بتا رہا ہوں پھر ہم اس لیکچر کو آج کے لیکچر کو ختم کریں وہ یہ ہے کہ جملہ فائلیہ میں جو سنٹینز怎麼樣 structure ہوگا وہ یہ ہوگا پہلے فائل لکھیں گے پھر آپ فائل لکھیں گے پھر آپ محفوظ بھی ہی لکھیں گے اگر وہ فائل متعدی ہو لیکن اگر فیلے لازم ہے تو پھر صرف فائل بھی ہی موسکر ہی لیکن قال ایک لیکن ف فائل اور مفول بھی ہی لکھیں گے ہیں چاہے دونوں زمین ہوں یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان دو میں سے ایک زمین ہے ایک اس میں ظاہر لکھا ہوا ایک اس میں ظاہر ہے تو اگر آپ کو یہاں خیال رکھنا پڑے گا اگر فائل اس میں ظاہر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فائل کو تو اس کے اوپر دو پیش پڑیں گے اور محفول بھی اگر اس میں ظاہر ہے تو اس کے اوپر ایک زبر پڑیں گے لیکن اگر فائل اور محفول بھی دونوں زمین تھے مثال کے طور پر یا فائل زمین تھا اور مقفول بھی جو ہے اس میں ظاہر تھا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا کیونکہ زمیر جو ہیں ہم فیل کے ساتھ ملا کر لکھیں گے شریف تو شریف تا اکل تا اکل تم زہب تم خرج تم پھر آپ لکھیں گے مقفول بھی ہی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا لیکن پھر چوتھا پوائنٹ میں پہلے چوتھے سنٹینس پہ آؤں گا چوتھے سنٹینس میں جب فائل بھی زمیر ہوگا اور مقفول بھی بھی زمیر ہوگا تب بھی سنٹینس سٹرکچر سے ہم رہے گا فیلن پلس فائلن پلس مفولن بھی ہی یعنی آپ کہیں گے زاربتو ہوا آپ کی مات یہ وہ کہتے ہیں آئین الخب ضرورت ہی کہا ہے آپ کہتے ہیں اکلتو ہوا اکلتو ہوا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں حلقرعتل کتاب آپ کہتے ہیں نام کرعتو ہوا میں نے اس کو پڑھا میں کہتا ہوں آپ نے مجلہ پڑھا آپ کہتے ہیں نام کرعتو ہوا میں نے اس کو تو ہوا اس میں آپ آگے اور بھی چیزیں پڑھیں گے تو یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے جب دونوں زمیریں ہوں لیکن صرف مسئلہ یہاں ہوتا ہے تیسرے سنٹینس میں جب فائل ہو اور فائل اس میں ظاہر ہو لیکن مقفول بھی زمیر ہو تو اس وقت مقفول بھی کو فائل سے پہلے لکھتے ہیں اور فائل کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو اس وقت بچوں کو دھوکہ ہوتا ہے وہ دھوکہ سے آپ یہاں جو ہے خوشہ رہے کہ نہیں آپ کو ہمیشہ یہاں دیکھنا پڑے گا کہ زرابہ فائل ہے اور مقفول بھی جو پہلے آیا ہے اور فائل اس کے بعد لکھا گیا ہے خبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فائل اس میں ظاہر ہے اس کو الگ لکھنا پڑتا ہے اور یہاں مقفول بھی جو ہے یہ ایک ضمیر تھا جس کو ہم الگ نہیں لکھ سکتے تھے اس کو فائل کے ساتھ ملا کر ہی لکھنا پڑا ہے یہ ہے وہ پہلے متعدی اور مقفول بھی کے بارے میں بنیادی گفتگو جس کو آپ کو سمجھنا ہے آگے جا کر انشاءاللہ تعالی آپ اور بھی چیزیں اس کے بارے میں سنیں گے اور اور بھی ڈیمنشنز اس کے بارے میں آپ سمجھ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی تب تب کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ